شردہ کی چرچہ چل رہی ہے ستھے کو دھارن کرنے کی جو پریتی جو ہمارے اندر اتکٹ اچھا اسے دھارن کرنے کی خواہ کرتی ہے اسے شردہ کہا جاتا ہے پریتی کا پریم کا بہت بڑا یوگدان ہے شردہ میں شردہ کی دلنا سادک شنو دودھ دینے والی گائے سے کی جاتی ہے دودھ دینے والی گائے کی قیمت ہے سوکش کی کوئی قیمت نہیں دودھ دینے والی گائے شردہ ہے مول شردہ کا ہے جتنا آدک دودھ دینے والی اپنی شردہ کے انسار سرسوں پک جاتی ہے اس میں اسے دھیر سارا تیل نکلتا ہے دھیر ساری کھل بھی نکلتی ہے کچھی سرسوں نہ اس میں تیل ہی اتنا نکلتا ہے نہ اس میں کھل ہی اتنی نکلتی ہے جتنی شدھالوں میں پکی ہوئی سرسوں میں کچھ ہی تک ادھاروں سے سرسوں پک شردہ کے بارے میں تھوڑا اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں آج ایک راجہ کسی وشیش کام سے اپنے منتری کو اس نے بلاوا بھیجا ہے منتری مہدے جلدی آئی مجھے ضروری کام ہے منتری تک سندیش بھی نہیں پہنچائے جا سکا کیوں منتری اس وقت پرماتمہ کے اپاسنہ کے لئے بیٹھے ہوئے ہیں پرماتمہ کی بھکتی میں تلین ہیں پورن تدات میں بیٹھے ہوئے ہیں منتری مہدے راجہ کو سندیش ملا پوزہ میں بیٹھے ہوئے ہیں اتیب ان تک میسیج نہیں پہنچایا جا سکتا راجہ لوگ بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں ابھی مان کو تھوڑی سی ٹھیس پہنچے اور تل ملا کے تو سوئیم چلے گئے منتری مہدے کے باس منتری مہدے نے تب بھی راجہ کی اپیکشہ کر کے تو بھاجن پاٹ کرنا چھوڑا نہیں پرماتمہ کی بھکتی میں وہ اس وقت اپاسنہ کر رہے ہیں اپاسنہ کا عرض ہے پرماتمہ کے بالکل نکٹ بیٹھے ہوئے ہیں پرماتمہ کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں پرماتمہ کے شریف جرنوں میں بیٹھے ہوئے ہیں جسے پرماتمہ کی سنکرتہ پرابط ہے جسے اس کا ساندھ پرابط کرتا ہے پرابط ہے وہ ان راجہ دھی راجوں کی کیا پرواہ کرتا ہوں گے اپنے گھر ہوں گے میں اس وقت راجہ دھی راج مہاراج کے پاس مہاراجاؤں کے مہاراج کے شریف جرنوں میں بیٹھا ہوا ہوں ایسا اس منتری کا وشواز ہے ایسی اس منتری مہدے کی شدہ ہے تھوڑے سمی کے بعد منتری مہدے اٹھتے ہیں راجہ سے رام رام ہوتی ہے راجہ نے کرند بھرے شبدوں میں پوچھا آخر ایسی کیا بات تھی جو آپ میری اپیکشہ کر کے بھی اس کام کے لیے بیٹھ رہے ہیں کیا ہی کیا کر رہے تھے آپ منتری مہدے نے کہا راجہ میں رام نام کا اپاسکا ہوں منتر کی اپاسنا کرتا ہوں جس وقت میں اپاسنا کرتا ہوں اس وقت میں مہدے پرماتمہ کے بلکل سندھی میں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں اس وقت مجھے کسی کی پرواہ نہیں ہوتی مجھے کسی کا بود ہی نہیں ہوتا مجھے کسی کی چند کا نہیں ہوتی اس وقت میرے من میں ایک ہی ابھیلاشہ ہوا کرتی ہے کسی بھی پرکار سے میری جو چرنوں پر یا نام میں تنمیتا ہے اس میں انتر نہ آئے اس میں کسی پرکار کا کوئی ویکار نہ آئے میں تنمیتا سے پرماتمہ کی آرادنا کر رہا تھا او تو تو مجھے بھی سیکھنی چاہیے منترین تتقال کہا راجن بے شک آپ سیکھ لیں لیکن آپ کو ایسا لاب نہیں ہو سکتا کیوں مجھے ایسا لاب کیوں نہیں ہو سکتا منترین تتقال کہا راجن آپ میں نہیں وشواس ہے نہیں شردہ ہے یہ ماجرہ تو سارا وشواس اور شردہ کا ہے یہ ادھاتم کی نیو ادھاتم کا ادھار ہی وشواس ایم شردہ ہے جتنی عدق اتنا آدھار اتنی نیو آپ کی مضبوط اتنا آلی شان اس کے اوپر محل کھڑا ہو سکے گا پکا محل کھڑا ہو سکے گا ایسی نیو پر کھڑا محل اسے کوئی ہلا نہیں سکتا ایسا پکا محل بنتا ہے راجن یہ بات سنکے چلا کے آئے لیکن مانے میں یہ منتر اپاس نہ دیا ہے یہ بات نکل نہیں رہی گھوم رہی ہے آج منتری محل پاسی بیٹھے ہوئے ہیں ان سے پوچھا آپ جنہیں اس دن کہا تھا کہ بے شک میں منتر کی اپاسنا شروع بھی کر دوں لیکن مجھے ویسا لاب نہیں ہوگا جیسے آپ کو کیا کاران ہے اس کا میں بھی لاب چاہتا ہوں مجھے بھی لاب کیسے ہو منتری مہودے نے شبدوں میں کوئی اترش نہیں دیا پرمیشور کی قربہ دیکھئے گا سیگو کہے گا اس وقت ایک ننہ بالک جو محل میں ہی کام کرنے والا ہے کوئی بالک کو ایسے کام ہوتے ہوں گے جو راجاؤں نے دے رکھے ہوں گے کرنے کے لئے ایک بالک منو اس آئیو کا بالک ہوگا بہت چھوٹا بھی نہیں سمجھتا ہے منتری مہودے نے اس بالک کو دیکھا اپنے پاس بولایا کہا ادھر آؤ راجہ اور منتری دونوں پاس پاس بیٹھے ہیں منتری مہودے نے کہا راجہ کے مک پر تھپر لگاؤ کھڑا رہا آدھر کا بالک نہیں ہوا دوسری بار پھر کہا ارے کیا دیکھ رہے ہو میرا حکم راجہ کے مک پر تھپڑ مار لڑکا کھڑا ہے تیسری بار سوڑ سے کہا کیا تمہیں سنائی نہیں دے رہا میرا حکم ہے راجہ کے مک پر دو تھپڑ مارو ایک ادھر ایک ادھر تینوں بار آگیا کا اولنگن ہوا آگیا نے ہمانی گئے راجہ کو یہ بات اپمان کرنے والی لگی میرا منتری نے اپمان کیا ہے ایک چھوٹے سے بالک سے میرے مک پر تھپڑ مر بانا جاتا ہے اتیب کرت فر شبدوں میں کہا اسی بالک کو منتری کے مک پر دو تین تھپڑ مارو اس نے جھٹ سے دو تین تھپڑ منتری کے مک پر مار دیا منتری نے تھپڑ کھانے کے بعد راجہ کے ایک سے کہا راجن آپ کی حکم میں اور میرے حکم میں کوئی انتر نہیں میرا حکم تھا تھپڑ مارنے کے لئے آپ کا حکم بھی تھا تھپڑ مارنے کے لئے لیکن اس بیپتی کے اس بچے کے پرتکریا میں انتر ہے اس کی ریاکشن میں انتر ہے اس نے آپ کو ادھکاری ماننا ہے مجھے اندھکاری ماننا ہے جو چیز میں آپ کے لئے کہہ رہا ہوں وہ شدہ اور وشواس ویقتی کو ادھکاری بنا دیتی ہے پرماتما کی گلپہ کا پرماتما کے پیار کا پرماتما کی بھاکتی کا وہ انند کی ادھکاری بنا دیتی ہے جو آپ میں نہیں ہے شدہ اور وشواس آج کے پر سمجھے آپ نے پڑھا پرشن بھی یہی تھا کرم بڑا ہے یا شدہ تو سوابی جی مہراج نے اتر دیا ہے شدہ ہی بڑی ہے شدہ کو ہی بڑا ماننا چاہیے شدہ بنا کیے گے کرم شدہ بنا کیے گے بھاکتی یوگ گیان اتیادی سپنی رتھک جتنی شن کرم کیے جاتے ہیں سپنی سپنی رتھک ہو جاتے ہیں شیخ فرید کا نام سادق چلو آپ نے سنا ہوا ہے شیخ فرید تپسیہ کرنے کے لئے جنگل میں چلے گئے بڑی کٹھ تپسیہ بڑی کٹھور تپسیہ کیا ہے چھتیس ورش تک پہلے بارہ ورش کیول خرے پتوں پر گزار کیا ہے اسی کو بہت بڑی ابلابدھی مانکہ تب برامنشت ماں کے پاس گئے ہیں اپنی ماں ان کی برامنشت ہے برامنشت جس کا پتر فرید ہے وہ ماں کوئی معمولی ماں تو نہیں ہو سکتی پتا لگے ماں لگے دوسری بات لیکن وہ معمولی ماں نہیں ہو سکتی فرید سب بتانے کے لئے گئے ہیں ماں بارہ سال تبس سے آگر کے آیا ہوں سکتی پالی آ ہے نہیں بت لگتا ہے بارہ سال میں تیرے سیر میں جونیں پڑ گئی ہیں لا ادھر میں نکال دوں اپنی گودی میں فرید کا سیر رکھا ہے اور جونیں ڈھونڈنی شروع کر دی ہیں سیر اسے ایک ڈھونڈنی پر ایک جون ملی اور ساتھی اسے جب کھینچا تو بال بھی کھچا پیلا کوئی ماں نے جھٹ سے کہا پیلوں کے پتے کھاتا رہا ہے بال کھچنے سے تمہیں تکلیف ہوئی کیا پتے توڑنے میں پیل کو تکلیف نہیں ہوئی ہوگی کیا تنہیں اس بات پر سوچا وچارا نہیں بارہ ورش تک تو ہرے پتے کھاتا رہا ہے پیلوں سے توڑ توڑ کی کیا پیل کو کشت نہیں ہوتا ہوگا جس پر تمہیں کشت محسوس ہوا ہے اس پر پیل کو بھی کشت محسوس ہوتا ہوگا پتر ابھی ست تیرے سے بہت دور ہے تجھے ابھی ہر وسط میں پرماتما ودیمان ہے پرماتما وراجمان ہے جیونت ہے ہر ایک میں جیوت ہے کسی میں تھوڑا جیوت کسی میں پورا جیوت کسی میں آدھا اتیادی اتیادی یہ تمہیں ابھی تک بود نہیں ہوا یہ تمہیں ابھی تک ایکسپیرینس نہیں ہوا یہ تمہیں ابھی تک ریالائز نہیں کیا تیری سوکھ پتوں پر جو پتے گر جاتے تھے ان پر گزارہ کیا ہے چوبیس سال ہو گئے اگلی بارہ ورش اپنے آپ کو نید نہ آئے اس لیے الٹا کونے میں لٹکا کے رکھا ہے بارہ ورش تک یہ سادک شنو کوئی کنکاکٹڈ سٹوریز نہیں ہے یہ فرید صاحب کی سچی کہانیاں ہیں سچی باتیں ہیں ان کے ساتھ بیٹی ہوئی انہوں نے یہ سب باتیں کی ہوئی بارہ سال تک کونے میں الٹے لٹے رہے تاکہ نید نہ آئے اور پرماتما کی بندگی نت نرنتر کر ساتے نت نرنتر ہم یہاں سرسن میں آکے سو جاتے ہیں شیخ فرید بارہ سال تک کونے میں الٹا لٹا رہا تاکہ الٹا پڑا رہا تاکہ اسے نید نہ آئے اونگ نہ آئے نیند کی بات چھوڑی اسے اونگ نہ آئے پرماتما کا بھجن انسسنٹ چلتا رہے انورت چلتا رہے عویرام چلتا رہے آج سا دنہ کے چھتیس پرش پورے ہو گئے آج بنا ماں کے پاس جانا اچھا رہے ہیں راستے میں پیاس لگے ایک دیوی کوئی سے پانی نکال رہی ہے یو بھی ہوا ہے سادک شنو اس دیوی سے ملنے سے پہلے جس کسی پیڑ کے نیچے واپس جا رہے تھے جس پیڑ کے نیچے ڈیٹھے تھے وہاں کچھ پنچیوں نے شور مچایا ایسے کر کے دیکھا وہے سارے کے سارے پنچی ملت ہو کے تو نیچے گر گئے ایسے چھتیس ورش کی سادنہ نے انہیں اور ابھیمانی بنا دیا مانو میرے پاس بڑی ساری صدھیاں ہو گئی ہیں میں انیک صدھیوں کا مالک ہو گیا ہوں آج اس دیوی سے ملنے ہوتا ہے پانی پلا بی بی شیخ فرید کہتے ہیں یہ انسنی کر دیتی ہے پانی پلا تیرے تھوڑے دیرے انتظار کی وہ اپنے کام میں لگی ہوئی ہے پانی کوئی سے نکلتی ہے ایسے گراتی جا رہی ہے پانی کوئی سے نکلتی ہے بالٹی بھر کے ایسے اس سے گراتی جاتی ہے تو جانتی نہیں میں کون ہوں چھتیس ورش کی تپسیہ کے بعد یہ شبت دیوی تدکال کہتی ہے یہ ابھیمانی فرید میں جانتی ہوں کہ تو کون ہے کیا فتوہ دے دیا اے ابھیمانی فرید مانو میں تیرا نام بھی جانتی ہوں اور تیرا گن بھی جانتی ہوں تو کیا پرابط کر کے آیا ہے چھتی ورش کی تپسیہ کے بعد یہ ابھیمانی فرید میں جانتی ہوں تو کون ہے چھتیس ورش میں یہی پرابط کر کے آیا ہے ابھیمان میں اس پیر پر بیٹھی چلیا نہیں جو تیری کروچ سے مر جاؤں گی پانی پانی کر دیا افرید پہلے بارہ ورش تُو نے ہرے پتوں پر گزارا کیا اگلے بارہ ورش تُو نے سوکھے پتوں پر گزارا کیا اگلے ورش تُو کونے میں الٹے خوکے پڑھا رہا تاکہ تمہیں نید نہ آئے چھتی ورش کی تپسیہ کے بعد کیا پرابط کیا ہے یہ ابھیمان یہ ابھیمان پرابط کر کے آیا ہے تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا میں ایک پتی پتہ آتنا رہے ہوں میں پرماتمہ کی بھکتی کرنے والی ہوں بھکتی کرنے والی شدھا پوروک بھاپ پوروک پرم پوروک پرماتمہ کی ارادھنا کرنے والی ہوں تو میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتا تب تک پانی نہیں پلاؤں گی جب تک میرے مائکے میں لگی ہوئی آگ بجھ نہیں جاتی میں پانی کس لیے پھینک رہی ہوں کونے سے نکال کے پانی کس لیے پھینک رہی ہوں میرے مائکے میں آگ لگی ہوئی ہے آگ میں بجھانا چاہتی ہوں جب تک وہ آگ بجھتی نہیں تب تک میں پانی نہیں پلاؤں گی اواؤاق یہ کس سے پانا پڑ کے آنے کیا بات بیچ کی بات چیت چھوڑتے ہیں دیویو سجنو شیخ فرید چھتیس سال کا تپسوی اس محلہ کے سامنے بلکل انسگنیفیکنٹ سا ہو گیا ہے اخ میں نے کچھ پرابط نہیں کیا آخر پوچھا دیوی ہاتھ شورتہ ہوں ایک بات بتاؤ ایسی اپلک تھی کیسے ہوئی کہا شیخ میرے ماتہ پتہ نے شادی کے وقت مجھے اپنے پتی کو سمپا تھا یہ بات میرے مند میں جچ گئی میں آج سے اپنی پتی کیلئے ہو گئی ہوں اس کی سیوہ کرنے اس کی آگیا کا پارن کرنا اس کا سب کچھ کرنا میرا دھر ہے اسی بھاو سے اسی پریتی سے اسی شدہ سے میں اپنے پتی کی سیوہ ششا کرتی رش تھوڑی ہی دیر کے بعد میرے اندر اس پرکار کا بھاو آگیا میرا پتی ہی میرا رام ہے مجھے اپنے پتی میں پتی نے ہی رام دکھنے لگ گیا اس کے بعد تھوڑی دیر تک میں نے اپنے پتی کی سیوہ کی اس کے بعد جتنے بھی سیوہ کی میں نے رام کی سیوہ کی میں نے پرماتمہ کی سیوہ کی ایک دن میرے پتی کو بخار تھا بہت دیس اندھکار ہونے والا تھا راتری کا آگمن ہونے والا تھا میرے پتی نے میرے سے پانی کا گلاس مانگا ہاف رہا تھا بخار کی گرمی کے قارن بہت پیاس لگی ہوئی تھی پانی کا گلاس میں پانی کا گلاس لینے کیلئے گئی اتنا تھکا ہوا تھا کہ اس کی آنکھ لنگ گئیں آنکھ کب کھلی صبح میں پانی کا گلاس لیے کھڑی رہی وہ ہمار پتی کی آنکھ کھلی مک سے پھر نکلا پانی میں نے پانی کا گلاس آگے کیا پتی نے اتنا ہی پوچھا دیوی کیا ساری رات تو اسی پرکار کھڑی رہی ہے ہاں جس پیار سے میرے پتی نے میری اور دیکھا میرے اندر اسی وقت پرماتما کا پرکاش ہو گیا چھتیس ورش کی سادنا شردھا بھاو بریمہین شن ایک راتری کی بھاپورن اپاسنا پریا اتنا اندرہ ہے شردھا وشواسی پریبورن اپاسنا کا تو یہ ہی سماکت کرنے کی اجازت دیجئے گا تک